السلام علیکم میں ہوں فرسین اور اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں نے سوچا کہ بات کی جائے جہیز کے معاملے پر جس طرح سے جہیز کے معاملے پر آج کل جو ہے وہ دکیاں اسی رسومات اپنے اروچ پر ہیں اور جس طرح سے لڑکے کے معباہ پر بوت ڈالا جاتا ہے اور طرح طرح کی فرمایشیں ان سے کی جاتی ہیں اور اب تو یہاں تک کہ جہیز میں بنگلوں کی گھاریوں کی موٹروائک تک کی جو ہے وہ فرمایشیں شروع کر دیں گے آج میں اس ویڈیو میں کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ اتنی فرمایشیں کر رہے ہیں اور آپ سوچیں کہ جس باپ کتن ہوا مہینے کی پچاس ہزار کیوں گی کس طرح اپنی بیٹے کے لئے پندرہ لاکھ کا جہیز تیار کرے گا تو اس طرح سے لڑکی والوں سے بھی کہوں گی کہ زیادہ تر اپنی بیٹے کی تعلیم پر توجہ دیں اور جو پیسے آپ اس کی جو ہے وہ جو ہیز پر حرچ کرتے ہیں وہ پیسے اس کی تعلیم پر حرچ کریں داکہ وہ معاشرے میں ایک اپنا نام ایک اپنا مقام بنا سکر اور ایسی لوگوں کو فورا انکار کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹے کے جہاں نصیب لکھے ہیں اسے کوئی نہیں روک سکتا اور کیا پتا اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹے کے لئے بہت بہتر سوچا ہو اور اس طرح کی لوگوں کو صرف اور صرف انکار کریں انہیں جہیز نہ دیں اور لڑکے کے والدین کو کہنا چاہوں گا کہ اتنا ہی لڑکی کے والدین پر بوچ ڈالیں جتنا وہ برتاش کر پائیں اور اس طرح کی دکیان اسی رسومات کی نہ تو ہمارے اسلامی معاشرے میں اجازت ہے اور نہ ہمارے اسلام نے اس طرح کی رسومات کا ذکر کیا ہے اور آپ سب لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے باڑے میں بہتر سوچا ہوگا وہ بہتر کریں گے اور جتنا ہو سکے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی رسومات کا اپنے معاشرے سے ہتم کیا جائے اگر آج کی ویڈیو آپ کا میری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ہو گیا آپ سے پھر ملاقات تب تک لے دیجئے جاست اللہ حافظ